خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا دسویں باب اور ندب اور ابیہو نے جو حرون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور ابری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ خداوند کے حضور مر گئے تب موسیٰ نے حرون سے کہا یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں اور حرون چھپ رہا پھر موسیٰ نے میسائل اور السفن کو جو حرون کے چچا ازیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور موسیٰ نے حرون ارس کے بیٹوں علیزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھارنا تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غزب نازل ہو پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداون نے لگائی ہے نوحہ کریں اور تم خیمہ استماع کے دروازے سے باہر نہ جانا تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ کیونکہ خداون کا مساہ کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ استماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداون نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے پھر موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں علیزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداون کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذبہ کے پاس کھاؤ کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا اس لیے کہ خداون کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے زبیہوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی ہی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے تاکہ وہ خداوند کی حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداوند کی حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے تب وہ حرون کے بیٹوں علی ذر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہایت مقدس ہے اور جسے خداوند تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداوند کی حضور ان کے لیے کفارہ دو تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لائے ہی نہیں گیا تھا پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے تب حرون نے موسیٰ سے کہا دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداوند کی حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے ہاتھ سے گزر گئے پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا آمین